پنیاتمہ یہ مت سمجھنا کہ یہ داس ویسے ہی کہہ رہا نہیں یہ پرماتمہ کا ودھان ہے اس کا بولا ہوا وچن ہے اس میں کوئی فیر ودل نہیں ہے چاہے آپ مانو یا نہ مانو اب چوری چور کرتا ہے اور بھی کوئی اپراد اپرادی کرتا ہے اس کو کوئی سمجھاتا ہے کہ تجھے اپراد کر رہا ہے تجھے سزا ملے گی وہ کانا پہ گھٹال دیتا ہے وہ نہیں اس سے ڈرتا ہے تو آخر میں اس کو سزا پرابت ہوتی ہے جو اپراد وہ کر چکا ہے ایسے ہی جو ہمارے اپرا ہمارے کو سندیش دیا جاتا ہے اور ہم اس پر بیچار نہیں کرتے ہیں اور اس کو ویسے ہی سوچتے ہیں تو ہم اپرادی ہیں کیونکہ ہم پرماتمہ کے نیم کا اُلنگن کر کے چل رہے ہیں اس لئے آپ کو نیم بتایا جاتا ہے کہ سادھنا سچ سادھنا نہ کرنے والے پرانی کے ساتھ کیسی آپدائیں اس کے اپر آئیں گی کیا بتاتے ہیں کہ بی بی پڑھ دے رہے تھیں بی بی وہ بڑے افسروں کی پتنیاں رازاؤں کی پتنیاں رانیاں جیسے مسلمانوں کے اندر تو ویسے تو پہلے ہندو اور مسلمان سبھی کے اندر پردہ سسٹم تھا سبھی اپنے مو پر لڑکیاں اورتیں پردہ رکھ کر چلا کرتی تھی گونگٹ کا ڈیا کرتی اس کے بعد کہتے ہیں ڈوڈی لگے تھی باہر پردہ سوندری رہے تھی یعنی ان کو آنگ بھی باہر دکھانا allowed نہیں تھا اپنا جیسے کچھ ایسے قبلے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے راجاؤں کے سامنے ڈوڈ ہی لگیا کرتی تھی یعنی بہت سے کوئی سینک چونکی بنا دیا جاتی تھی کہ نہ تو گھر کی رانیاں باہر جا سکے نہ ہی کوئی باہر کا وقتی یا کوئی ایسی ویسی استری ان کے پاس آ سکے یعنی وہ اپنی اس میں عیجت سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے اونچ گھروں کی استرییاں یعنی باہر جائیں یا ستھنگ آدھی میں کہیں ستھل پر جا کر نیچے بیٹھیں ہماری بیج دی ہو جائے گی کیونکہ ستھنگ کے اندر پرانی کو پرچھوی پر اگراز زمان ہونا پڑے گا کیونکہ اپنے آپ کو مٹی ماننا پڑے گا یہ مٹی ہی ہے یہ شریر جب یہ شریر کا انت ہو جائے گا پران انت ہو جائے گا اس سے میں اس کو یا تو مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے یا پھر سبھا کر دیا جاتا ہے یہ مٹی بنا دیا جاتا ہے تو جس نے اس مٹی کو مٹی سمجھ لیا وہ بھگتی کر سکتا ہے پر ماتما کے اندر کٹا سکتا ہے انتہ مانوسیو کو برباد کر جاتا ہے انت میں پھر وہ بہت پس جاتا ہے ہم بھی جب اس مارک پر نہیں لگے تھے تو ہمارے گھروں میں بھی یہی بیچار ہوتے تھے کوئی کئی ستسنگ وغیرہ ہو جاتا تھا تو گھر والے کہتے تھے ہم نہیں جاہا کرتے ہمارے گھر کی وہ بیٹیاں نہیں جاہا کرتی کسی ایسے ویسے کسی ستھانوں پر اڑتا ہے ایسی ویسی جاتی ہے جیسے ہم نے گھان نہیں تھا ہم بھی پھر ان کی سوکرتی دے دیتے تھے اب پتا چلا وہ تو ساری اوری آنٹھ تھی اور نالائک سوچ تھی اب کیا بتاتے ہیں پرماتما کے بیبی پڑھ دا رہے تھیں ارڈوڑی لگے تھیں بار اب گاتو گاڑے پھرتی ہیں وہ بند کتیا بازار جب ایڈی سے لے کر چوٹی تک پڑھ دیا مراہ کرتی سندر کو وستر دارن گرہ کرتی ایک پرماتما کے نا بھجنے سے سنت کی سرنمنہ جانے سے جس عجت کو سرکشت رکھنا چاہتے تھے آج وہ عجت ننگی پھر رہی ہے اور بزار کے اندر وہ پردے کی سندری وہ پردے کی سندری سنو سندے سامور اب گاتو گاڑے پھرتی ہیں نگن گات پھر رہی ہیں اور وہ کریں سرہ میں سور سہروں میں دھرم سالائیں ہوتی تھی سرائے ہوتی تھی اور وہ راجہ کی رانی یا اونچ گھرانے کی اور اس تریاں جو پردے سے باہر نہیں آتی تھی ان کے پچھلے پن تھے ان پنی آتماؤں کے جس کارنوں کو اچھا ستھان اچھا آہار اچھی وستہ وگوان نے کر کے دی لیکن ان کے کانوں میں ستسنگی چھیٹ نہیں لگی جس کارن سے وہ پنی آتماؤں اپنے پنوں کو سماپت کر کے پاپ کرموں کے آدھار سے وہ کتیا کی یونی بھوگ رہی ہے پہلے وہ کازو اور کسمس کے بنے ہوئے کھیر اور حلوے کھاتی تھی اور جھوٹھے چھوڑتی تھی جس کو داسی اور داس کھاتے تھے نوکرانیاں کھاتی تھی یا کتوں کو ڈال دیتی تھی آج وہ رانی بھگتی نہ کرنے سے کتیا بن کر کے سرائے کے اندر دھرم سالہ کے سامنے کھڑی کھڑی بھونک رہی ہے سور مچا رہی ہے ایک ٹوک کے لیے اتھیتھی کھانا کھا رہا ہے اور وہ ایسے دیکھ رہی ہے ایسے دیکھ رہی ہے کہ سائد کبھی میری طرف ایک ٹوک پھینک دے اب کھانا کھانے والا کھانا کھا رہا ہے وہ روٹی کا گراس توڑتا ہے وہ سوچتی ہے یہ گراس سائد تیری طرف آئے گا وہ کھا لیتا ہے وہ پھر انظار کرتی ہے نیشٹ کے لیے اور پھر کسی کو رحم ہوتا ہے تو ایک ٹوک ایک گراس ایسے پھینک دیتا ہے اس کتیا کی اور جو ریت کے اندر جا کر مٹی میں گر جاتا ہے اور وہ راجہ کی رانی وہ اونچ گھرانوں کی ہستریاں اب کتیا بنی ہوئی اس دس گرام ریت کے سمیت اس ٹوک کو کھا رہی ہیں روٹی کو کھا رہی ہیں پنیاتماؤں کلے جاہل جانا چاہیے انسان کا یہ دی آپ ہوں سمہ ہو شربی آدمی کا تصر ہویا نہیں کرتا اور بھائی جو جس کی بودھی کام کرتی ہے وہ ایسے گھان سے ترنت پر بھاویت ہوتا ہے اور برائیوں کو چھوڑ کر کے اب ایمان کو تیاغ کر کے پربو کے چرنوں میں سمرپت ہو جاتا ہے نک بے سر نک پہ بنی پہ رہے تھی ہار ہمیل ناک میں اتنے لمبے لمبے سوننے کہ وہ ڈالیا کرتی تھی لوگ دکھاوا ڈراما کرتی تھی اپنی پربوطہ بناتی تھی اور گلے کے اندر بہت سندر لاکھوں روپے کے ہیرے اور موتیوں سے زڑے ہوئے ہار پہنتی تھی وہ اب کیا بنی نک بے سر نک پہ بنی پہ رہے تھی ہار ہمیل اب وہ سندری سے کتیابنی دیکھ کرم کے کھیل اب دیکھو تمہارے پاپ کرموں کے کیسے نظاریں ہیں اب ان پاپ کرموں کو وناث کرنے کے لئے ہمیں پرم سنت اور پورن پرماتمہ کی سادنا کیا ہو سکتا پڑتی ہے پرماتمہ کتنے دیالو ہیں ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں یہ سودا پھر نہ ہی یہ سودا پھر نہ ہی رے سنتوں یہ سودا پھر نہ ہی یہ جو سودا ہے جیسے مانو شریر کا پرابت ہونا اور پورن سنت ملنا پورن پرماتمہ کی بھکتی پرابت یہ تھارت بھکتی پرابت ہونا یہ نہ جانے کتنے زنم زنوانتروں کے سوب سنسکاروں کا یوگ جب ہو جاتا ہے تب پرانی کو یہ سو اوسر پرابت ہوتا ہے اب پرماتمہ اپنی مہمہ آپ ہی بتانے کے لئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سودا پھر نہ ہی سنتو یہ سودا پھر نہ ہی ہم اپنے پیٹ کے لئے نہ جانے کتنے سودے کرتے ہیں جیسے بچہ پڑتا ہے یہ بھی ایک سودا ہے اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں اچھی سکسیہ پرات کر کے اچھ ادھکاری بنوں یا اچھا بیپاری بنوں تو ایک یہ رام نام کا بھی سودا ہے کیا بتاتے ہیں یہ سودا پھر نہ ہی سنتو یہ سودا پھر نہ ہی یہ لوہے کے ساتاو ذات ہے کائے دیس رہی